ایدھر کپاس میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح کپاس کی اندر جو تھا کپاس کے خالے کے اندر جو چھوٹا کھالا تھا اس کے اندر پانی لگا پڑا تھا اور جس سے کسانوں کا خرچہ بچ گیا زیادہ پانی جو ہوتا ہے نا زیادہ پانی بھی پودے کے لیے نقصان ہوتا ہے یہ نیکے بھی پانی دیتے جاؤ زیادہ پانی بھی پودے کے لیے نقصان ہوتا ہے ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے پانی کے بھی ایک موڈریٹ ریٹ تک دینا چاہیے یعنی کہ ایک اس کے میں لیے نارمل پانی دینا چاہیے نہیں کہ نہ زیادہ نہ کم جتنا اس کو چاہیے نہ اتنا ہی پانی دینا چاہیے زیادہ نہیں دینا چاہیے ہائے آپ سب کو پھر سے خوش رام دی دیکھ اور ویڈیو میں تو پہلے چھوٹی سی بات سنیں تقریباً تیس تریک کو بارش آئی تھی اور بارش کے بعد پھر میں نے ایک بلوگ بنانا تھا کہ بارش کے بعد جو ہے نا منظر پودو کا کس طرح ہوتا ہے جو آپ آگے دیکھیں گے تو میں نے وہ لوگ ریکارڈ کیا چوبیس کو پھر میں نے ایڈٹ کیا ایڈٹ کرنے کے بعد میں نے کہا یار پچیس کو سے اپلوڈ کریں گے اور جو چوبیس کی رات کو نے میرا جو چھوٹا بھائی ہے اس نے میرا موبائل اٹھا کر ریسٹور مار دیا کہہ رہا تھا ہنگ ہو رہا ہے میمری فلوی پڑھی ہے تو میں نے سلیسٹور مارا تو جلدی میں تھا میں نے کہا ٹھیک ہے اوکی ہو گیا یار اب تو اب تو نہیں آسکتا لیکن وہ مجھے آج بتا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ یار میں نے مارنے سے پہلے نا سارا دیٹا کمپیوٹر میں کر لیا تو میں نے کہا تھا کوئی اہم بھی ہو سکتا تیرا تو یار اس نے مجھے جب یہ بات بتائی تو یار میں تو صحیح بات خوش ہو گیا میں نے کہا یار وہ لوگ اپلوڈ کر دیتے ہیں اگر اس میں ٹویسٹ یہاں آتا ہے کہ آج میں نے یہی کپڑے پہنی میں جو یہ چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کر رہا ہوں اس دن میں نے یہی پہنے ہوئے تھے تو یار آپ یہ سمجھے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ فلم کر رہے ہیں ڈرامے کر رہے ہیں حالکہ آپ ایک ہی دن لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں اور آپ لینٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں ابھی میں آپ کو موسم دیکھ سکتے ہیں یار اب تو موسم یعنی کی طرح اب تو شام ہو چکی ہے جس طرح عام موسم ہوتا سنپل ہوتا اسی طرح ہے تو یار اسی طرح آپ یہ نہ کہیں اور میں میں نے یہی سوٹ پہنا ہوا تھا باقی آپ کی مرضی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ریسینٹ تین چار دن سے نا بارش بھی نہیں آ رہی ہو ایدر کو لوگ سے ہمارے جو پچھلے تین چار دن گزرے ہیں عبداللکی میں میں رہتا ہوں تو آپ فیلال طرف لوگ انجوائی کریں اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب ہوفولی ٹھیک تھاک ہوں گو تو یار آج آئی ہو یہ بارش میں آپ کو بیک ایم ایسے بھی تھوڑے سے بدل بھی دکھاتا ہوں جو بادر ایدر چھائیوں میں ایسے تقریباً ڈیڑھے گھنٹا چلتی رہی ہے کافی ڈیڑھے گھنٹا اور وہ کافی بارش ہی ہوتی ہے ڈیڑھے گھنٹا لگتا رہتی رہے تو یہی میسین آپ کو دکھاؤں گا تو فرسٹ آف آل جو بیک کیمرے سے بھی میں آپ کو اوپر بادر دکھانے کی کوشش کروں گا تو پیارے بھائی آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح بادر چھائے ہوئے ہیں اور موسم لیوش بنا ہوئے اور اب میں آپ کو جا کر ملتا ہوں کھیتوں والے جگہ پر سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں اس جگہ پر کھیتوں کے درمیان اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح پانی نے آ گیا پانی اور یہاں پر ٹیوبیل چلا کے دینے کی ضرورت نہیں پڑی ڈیزل ویسے بہت مہنگ ہو چکے یہ تو آپ کو پتا ہے بھی ڈیزل اور پیٹرول کتنے مہنگ ہو چکے ہیں تو یہ ٹیوبیل جو ہوتی ہے یہ ڈیزل پر چلتی ہے اس سے یہ بارش ہے جو تقریباً دیڑ دو گھنٹے چلتی رہی ہے اس سے کسانوں کا بہت فائدہ ہوگا ابھی میں آپ کو بیک ایمرے سے دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ دیکھیں بھئی پودوں کو اپنے پانی لگے یہ کپاس سائیڈ پر ہے اس لگا پر یہ کپاس ہے اور اس طرح پانی لگا پڑا ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں چھوٹے پانی لگا پڑا تھا اور جس سے کسانوں کا خرچہ بچ گیا زیادہ پانی جو ہوتا ہے زیادہ پانی بھی پودے کے لیے نقصان ہوتا ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے پانی کے بھی ایک موڈرےٹ لیٹ تک دینا چاہیے یعنی کہ اس کے لیے نارمل پانی دینا چاہیے زیادہ نہ کم جتنا اس کو چاہیے نہ اتنا ہی پانی دینا چاہیے زیادہ نہیں دینا چاہیے یہ ساری کپاس ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کے اندر یہ جو ہے مکھیاں بھی آ رہی ہیں جو کفاس ہے نا یہ جو آج پانی لگا اس سے کسان ہوگا خرچہ بچ گئے تو کسان خوش حال ہوگا تو بھائی ملک جو ہے خوش حال ہوگا اس علاقے میں یہ آراد کل مکھیاں بہت ہیں یہ کہتے ہیں ساون کا مہینہ ساون کا مہینہ میں وارشیں بھی آتے ہیں لیکن مکھیاں بھی ہیں یہ ہے جنتر اسے کہتے ہیں جنتر اس جنتر سے نا اگر آپ جنتر کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر اتنی گرمی ہوتی ہے یہ بہت کہتے ہیں یہ گرمی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے تو ابھی میں کوئی دکھاتا ہوں بیک کیمرے کے بارے سے کس طرح جنتر کے اندر پانی بھی جا چکا ہے تو میری عزیز بھائی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے جنتر کا پودا اور کس طرح جنتر کے اندر بھی پانی کٹا ہوا ہے آپ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کسانوں کے ٹیوبیل کا جو ڈیزل کا خرچہ وہ بچ جاتا ہے لیکن زیادہ پانی بھی پودوں کے لیے صحیح نہیں ہوتا یہ میں کوئی آگے بھی زوم کر کے دکھا رہا ہوں کس طرح جنتر کو بھی اندر پانی دگا پڑا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ جنتر کو پانی بھی لگ چکا ہے اور یہ سے دیکھیں ابھی تھنڈی ہوایاں چل دی ہیں موسم کافی زیادہ لیوش بنا ہوا ہے اور یہ دو بچے بھی کھڑیں ادھر سے میرے پاس پتہ نہیں کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ دو بچے کھڑیں ادھر میرے پاس اس کے علاوہ یار آپ دیکھ سکتے ہیں مکھی ہیں یہاں بہت زیادہ ہیں میرے موہ پر بھی کچھ ہیں کچھ پہلے بیٹھ گئی ہوں گی آپ نے دیکھا ہوگا اب جنتر کا بھی پانی کٹھا ہو چکا اس کے اندر اس کے علاوہ ہو آگے اسے کہتے ہیں مکہی مکہی بھی آگے ہے میں آپ کو تھوڑی بہت مکہی بھی دکھاتا ہوں پھر ہم گھر چلتے ہیں وہ دیکھیں وہ سامنے مکہی ہے میں بیک کیمرے سے بھی دکھاتا ہوں زوم کر کے آگے میں گیا تو گر جاؤں گا آگے پانی کوریکٹ ہو ہوا وہ جمع ہوئے تو مکہی کا کام یہ ہے کہ بھئی مکہی جو ہے مکہی میں چھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں جو عام طور پر خاتے ہوئی ہیں اس کے علاوہ مکہی کا آٹو تو انہیں چھلیاں کو پیس کرنا آٹا بنیا جاتا ہے پہلے جب ہم مکہی اتارتے ہیں تو اسے دھوپ پر سکھانے کے لیے رکھا جاتا تقریباً چار سے پہنچ دن مکہی دھوپ پر پڑی رہتی ہے تو وہ مکہی میں بیک کمرے کے مرے سے بھی کچھ نہ کچھ دکھاتا ہوں تو پیارے بھائی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مکہی کا پودا میں نے آپ کو زم کر کے بھی دکھایا تو آپ نے دیکھا کہ مکہی کس طرح دیکھ رہی تھی ساری اور اس طرح مکہی دیکھتی اس کے علاوہ میں ایک سپیشل ویڈیو بناوں گا چودہ اگست پر اپنے جو گاؤں کی اس کے علاوہ میں چودہ اگست پر ہسٹری پاکستان کی ایک ویڈیو بناوں گا بڑے جامعہ انداز میں فیدان چشتی پر فیدان چشتی بلوکس کہہ رہا ہوں فیدان ووئس پر اس چینل کا لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں یہ بچے میرے ساتھ آ رہے ہیں بھئی آپ کدھر آ رہے ہیں میرے ساتھ اپنے گھر جا رہے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے میں اپنے گھر جا رہا ہوں میں نے کہا میرے پیچھے آئے میں تو ابھی آگے تک جاؤں گا کہیں گمی نہ جائیں آپ کا گلی میں تو ابھی میں نے آپ کو دیکھا ہے پیچھے سارا تھوڑا بہت سین آپ ملتے ہیں آگے جا کر جہاں خیت کے بھرپار جہاں بہت زیادہ خیت ہیں ابھی ہم ملیں گے آپ کو آگے جا کر تھوڑا وہ دیکھیں ابھی بارش کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح انہوں نے اپنے بکریاں وغیرہ بیڑے وغیرہ چھوڑی ہوئی ہیں اور چرنے کے لیے ابھی میں کو وہ سین بھی دکھاتا ہوں وہ سامنے مجھے تو دکھائی دے رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ساری بیڑے ہیں یہ بیڑ بکریاں سارے ہیں میں تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح نظر آپ آئے پیارے بھائی یہ دیکھیں آپ ادھر گھور فرمائیں تو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی بہت زیادہ بیڑے بکریاں اس کے علاوہ کچھ بکرے بغیرہ بھی ہیں جو ادھر تک آئے ہوئے ہیں وہاں پر بیڑے ہیں اس کے علاوہ وہاں جو آگے ہیں آگے بینسے کھڑی ہیں اب اگر اب میں زوم کروں نا تو زوم کر کے میک کو دکھاؤں تو آپ کو صحیح نظر آئے گا تو بیک کامرے پر چلتے ہیں اور زوم کر کے آپ کو سارا دکھاتے ہیں تو پیارے بھائیوں یہ آپ دیکھ سکتی ہے میں آپ کو بیک کیمرے کے مرس سے دکھا رہا ہوں اور زوم کر کے دکھا رہا ہوں کہ کس طرح یہ یہاں پر جو کھڑے ہیں یہ بکریاں بیڑ بکریاں کھڑی ہیں اس کے علاوہ وہاں پر بینسے کھڑی ہیں اور کس طرح یہ دیاتی مول میں جو ہے چہر رہی ہیں تو آپ نے یہ سین دیکھا اب ہم دوبارہ فرانڈ کیمرہ پہ آتے ہیں سو گائز آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ بیڑ بکریاں تھی وہ سکون مول میں چل دیتے کیونکہ گرمی بہت ہے ہمارے علاقے میں بہت زیادہ گرمی ہے اور آج جو موسم تین چار دن سے کافی اچھا بند ہے ویدر کو لوگ سے چیک کی ہے تو ابھی اور بھی دو تین دن بارش آنی ہے اگر اتنی بارش آئے نا دس طرح بارش آئی اور پھر موسم بڑا حسین و جمیل بن گیا پھر تو بہت مزا ہے یہ دیکھیں مکیاں ادھر بہت ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پھر تو بہت حسین مول ہے اگر گھنٹہ ڈیڑھ بارش ہے اور موسم اس طرح باندھا پیارا موسم لیوش موسم جہاں انجوائے کرنے میں مزہ بھی آئے ابھی میں اکیلا جا رہا ہوں میرے سارے جو دوست سے وہ گھر سوئے پڑے تھے تو میں نے ڈیلی بھی لوگ بنانا ہوتا تھا اس لیے بھائی میں ڈیلی بیسس پہ آپ کے لیے محنت کرتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور پھر آئیں گے بیک اور پھر کریں گے سو آئیز آپ کو ایک اور بات میں نے شیئر کرنی تھی کہ یار یہاں پر جو ہے ہمارے دیات میں پہلے یہاں گھر نہیں ہوا کرتے تب دیکھیں سب نے زمین خریدنا شروع کر دیا گھر بننے شروع ہو گئے یہ نئے نئے گھار ہیں پہلے سے یہاں پر موجود نہیں تھے یہ تقریبہ نے تین چار مہینے میں بنے یا چار پانچ مہینے ہوں گے زیادہ تو دیکھیں یار میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا کتنے مکان بن گئے ہیں وہ دیکھیں ادھر بھی بنے ہوئے ہیں کافی زیادہ مکان بنے ہوئے ہیں یار یہ دیکھیں ہماری جو یہ ایک زمین ہے اتنی پیداوار دیتی ہے ماشااللہ سے بہت پیداوار دیتی ہے لیکن یار جب اس پر آپ اپنے مکان بنا لیں گے آپ مکان بنائیں اس جگہ پر بنائیں جہاں زمین بیران ہے یعنی کہ جہاں بن جا رہا زمین اب آپ اتنی پیاری کاشت کرنے والی زمین کو بھئی جب آپ اس پر مکان بنائیں گے تو یار یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے ای تینک یہ میری تینکنگ ہے کیونکہ بھئی اسٹوریکل بندہ ہوں فیدان وہ اس کا چینل ہے میرا وہ تو میری تینکنگ ہے ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے کیونکہ یار دیکھیں پہلے ہمارے ملک میں جو ہمارا خانہ پورا نہیں ہو رہا ہمیں باہر سے کچھ نہ کچھ منگوانا پڑتا ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے یار اور کام ہوگا ہم باہر سے جو چیز منگوائیں گے نا اس سے ہمیں ہی گھٹا ہے ہم پیسے دیں گے ہم ان سے پیسے دے کے منگوائیں گے اس کے علاوہ وہ جو وہاں سے بچت رکھیں گے ان کی اپنی ہیں ان کے کسانوں نے جو گائی ہے کسانوں کا بھی بچت ان کا بھی بچت اگر یہ چیز اس جگہ پر ہمارے کسان زیادہ ہو گائیں تو ہمارے کسانوں کا بھی فائدہ ہے اور میرا جو ہے میری تینکنگ اگر کسان خوشحال ہے نا تو ملک خوشحال ہے باقی ہر کسی کی اپنی سوچ ہے ہر کسی کی اپنی سوچ میری یہ سوچ ہے آگے ایک اور کھیتہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کا یار میں نے پوچھنا تھا یا کس چیز کے خیت ہے مجھے اس چیز کا نہیں پتا میں نے بڑی کوشش کی ہے بہت سے پوچھ لوں کل حمدہ سے بھی پوچھا تھا اس نے کہا مجھے خود نہیں پتا آگے میرے پیارے بھائی کھڑے ہیں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ کس چیز کا خیت ہے بھائی جان بات سنیے گا اسلام علیکم میرے پیارے بھائی جان اسلام لینے یہ میرے پیارے بھائی ہیں ابو بکر بھائی اور ما شاہ اللہ یہ بہت زہین ہے یہ پاکستان کا سرمایہ بہت زہین ہے اوپر والے لیول پر یہ بتائیں کہ یہ کس چیز کا خیت ہے یہ والا لو بھائی اسے بھی نہیں پتا حالکہ میں تو دو کلومیٹر سفر کر کے آتا ہوں یہ تو بلکل قریب رہتے ہیں انہیں تو پتہ ہونا چاہیے کس چیز کا آئیڈیا نہیں کوئی مجھے لگتا کہ یہ بینڈیا لگی ہوئی ہے نہیں یہ تو دیکھیں نا میں ابھی بیک کیمرے سے آپ کو کچھ نہ کچھ دکھاتا ہوں ہوا بھی کافی چلی ہوئی اور مجھے لگتا ہے یہ بینڈیو کا پہدا آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے لگ ہے یہ بینڈیو کا پہدا ہے اور باقی ہر کسی کو آپ کو پتہ باتا دیں اور ورن کمنٹ میں مجھے بتا رہے کس طرح پودا ہے میرا جو آئیڈیا مجھے لگتا ہے کہ یہ بینڈیو کا پہدا ہے اور آپ کو ملتی آگے چاہتا ہρω کیلوڑ کوalfصارا ملتے ہیں اگر آئیز میں ادھر آگئی ہوں آپہ آگے ابھی بھائی کھڑے ہیں چیل کر رہے ہیں موسم میں جوائے کر رہے ہیں ایک اور بات جو ضروری تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس جگہ کو میں ذہن کی بار نہیں بھول سکتا اس جگہ کو اور اس جگہ کو کیوں نہیں بھول سکتا اوپر درخت دیکھیں کتنے پیارے پیارے تو یہ سین دیکھ ادھر درخت ہے ادھر بھی درخت ہے ہر وقت گرمیوں سردیوں تھنڈی ہوای چلتی رکھتی مزہ آ جاتا صحیح بات ہے اب اس جگہ کو میں کیوں نہیں بھول سکتا یہاں پر جب ہم آئی سے دو اڈائی سال پہلے ہم ہماری روٹین ہوتی تھی ہم ہر سنڈے ہر اتوار جو مرضی ہو جائے ہم نے ایک بڑی چٹائی لی ہوتی تھی ادھر چٹائی بچھاتے تھے چٹائی بچھا کر اوپر سنڈے پکنک ہوتی تھی اس میں ابو بکر بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو دیتے یہ بھی میرا کافی کلوز فرینڈ ہے کافی میں ادھر بہت آتا ہوں میں ادھر ہر روز آتا ہوں میں چھوٹا سا تھا یہاں آنا شروع کیا اور ابھی تک آ رہا ہوں اور اب تو لوگ بدانے میں نے شروع کر دیں ادھر ہم پکنک بناتے تھے جو سنڈے ہوتے تھے تو بڑا مزہ تھا یار بچپن کے دن بہت یاد آتے ہیں اور یہ دیکھیں اس جگہ پر بیٹھا کرتے تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے اس طرح رکھ ادھر میں بیٹھا کرتا تھا اکثر اس طرح میرا پاؤں ہوتا تھا یوں بیٹھ کر میں فوٹو کچھوایا کرتا میری فیس بک آئی ڈی پر میری آئی سے تقریباً پانچ سال پہلی پچھر جو تھی اس طرح جو میں نے پہلی کھنچوائی تھی موجود ہے دیکھ سکتے ہیں سو گائز ابھی ہم جا رہے ہیں ہم نہیں میں ابھی ابھی تو میرے ساتھ ہیں سو گائز ابھی ہم جا رہے ہیں واپس گھر اور آپ کو ملیں گے اپنے گھر جا کر اور پھر وہیں پہ ویلوگ کا اقتتام کر دیں گے سو گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں گھر آ چکا ہوں واپس اور آپ نے اس ویلو کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا